مائی سن 2011 میں اسلام آباد میں فورن میڈیا سے عباس تھا ایک پاکستانی صحافی سید سلیم شہزاد کو اگوا کے بعد قتل کر دیا گیا تھا لیکن ایک عالی سطحی تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیے جانے کے باوجود ان کے قاتلوں کا بھی کوئی سراغ نہیں مل سکا سلیم شہزاد کے قتل کا الزام تبکہ آئیس آئی سرورہ لیفٹنین جنرل احمد شجا پاشا پر آئید کیا گیا تھا بعد ازہ امریکی میڈیا نے اس الزام کی تصدیق کر دی تھی چار جولائی سن 2011 کو امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی ریپورٹ میں بتایا تھا کہ امریکی انتظامیوں کے حکام کو یقین ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئیس آئی نے سلیم شہزاد کے قتل کا حکم دیا تھا کیونکہ سلیم شہزاد نے شدت پسندوں کے پاک فوج میں گہرے مراسم کا انکشاف کیا تھا یاد رہے کہ سلیم شہزاد کو انتیس مئی سن 2011 کو اسلامباد سے آگوا کیا گیا تھا اور دو دن بعد ان کی علاج منڈی بہہودین کے علاقے سے ملی تھی سلیم شہزاد کی علاج پر تشدد کے نشانات تھے اور حقوق انسانی کی عالمی تنظیم نیومن رائٹس وچ نے بھی اس واقعے کا ذمہ دار پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کو ٹھہرائے تھا تاہم صحافی کی موت کے دو روز بعد آئی ایس آئی نے سلیم شہزاد کے قتل میں ملوث ہونے کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ صحافی کی علاقت گیار میں پاکستان کی آہم تنین سیکیورٹی ایجنسی کو بدنام کیا جا رہا ہے بیان میں کہا گیا تھا کہ ذرا عبلاق کا ایک حصہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر آئی ایس آئی کو بدنام کر رہا ہے دوسری جانب نیو یک ٹائمز نے دو سینئر امریکی افسران کے حوارے سے بتایا تھا کہ 29 وی سن 2011 کو سلیم شہزاد کے آگوا سے قبل اور پھر ان کی لاش پلنے تک کے دوران جو خفیہ اطلاعات جمع کی گئی ان کے مطابق آئی ایس آئی نے ان پر حملہ کرنے کا حکم دیا تھا اخبار کا دعویٰ تھا کہ ان افسران کے مطابق اس سلسلے میں جو خفیہ معلومات جمع کی گئی وہ درست اور نتیجہ خیص ہیں نیو یک ٹائمز کے مطابق ایک سینئر امریکی افسر کا کہنا تھا کہ اس قتل سے پتا چلتا ہے کہ عمومی تاثر کے این مطابق آئی ایس آئی کا یہ فیل کس قدر بہمانہ اور ناقابل قبول ہے یاد رہے کہ سلیم شہزاد کے قتل کے وقت جنرل اشواق پرویز کیانی آرمی چیف تھے اور لیفٹنے جنرل احمد سجاپاشا آئی ایس آئی سربراہ کے طور پر کام کر رہے تھے تحقیقات کے مطابق سید سلیم شہزاد کو اسلامباد سے آگوا کرنے کے بعد خفیہ ایجنسی کے دفتر لے جائے گیا جہاں تشدد کے داران وجان کی واضح ہار گئے تاہم مدہ غائب کرنے کے لئے خفیہ والوں نے سید سلیم شہزاد کی لاش کو ان کی گاڑی میں ڈال کر این ایل سی ٹرالر کے ذریعے اسلامباد سے منڈی بہاود دین منتقل کیا اور وہاں ان کی گاڑی کو ایک نہر میں پھینک دیا گیا بعد ازا نیو یک ٹائمز کی چاہ جولائی سن 2011 کی رپورٹ میں ایک امریکی افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شد پر بتایا تھا کہ اس قتل کے تمام اشارے واضح کرتے ہیں کہ سلیم شہزاد کی حالاقت دانستہ طور پر کی گئی ٹارگٹ کننگ تھی جس کا مقتصد پاکستان کی تمام صحافتی برادری کو دہشت زدہ کرنا تھا جب نیو یک ٹائمز نے قتل کے بارے میں آئیس آئے کے ترجمان سے پوچھا تو اس نے اس معاملے پر بات کرنے سے انکار کر دیا تھا کہا جاتا ہے کہ سید سلیم شہزاد کے قتل کے حوالے سے امریکی سی آئیے نے معلومات ہی کٹھن کی تھی جو کہ نیو یک ٹائمز کو لیگ کی گئیں سلیم شہزاد اسلامباد میں ایشیا ٹائمز آن لائن کے بیورو چیف تھے ان کے قتل کی فوری وجہ ایشیا ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک خبر بنی جس کے مطابق پاکستان بحریہ کے کراچی مہران بیس پر القائدہ شدد سندوں کے حملے کی فوری وجہ القائدہ اور بحریہ افسران کے درمیان رابطوں کا منقطع ہو جانا تھا 29 مئی سندوز در گیرہ کو سلیم شہزاد اسلامباد میں اپنے گھر سے ایک ٹیلیویزن چینل کو انٹرویو دینے کے لیے نکلے اور پھر لاپتہ ہو گئے اسی دوران پاکستان میں ہیومر ایرس فوج کے نمائندے علی دائیان حسن نے بتایا کہ سلیم شہزاد نے کہا تھا کہ اگر وہ لاپتہ یا قتل ہو جائیں تو اس کی ذمہ داری آئی ایس آئی پر آئید ہوگی پھر 31 مئی کو پولیس نے اطلاع دی کہ اسلامباد سے 140 کلومیٹر کے فاصلے پر پنجاب کے زیلہ منڈی بہاود دین میں ایک نہر میں گری ہوئی گاڑی سے سلیم شہزاد کی لاش ملی ہے جس پر تشدد کے نشانات ہیں تب صحافی برادری نے اس قتل کی ذمہ داری آئی ایس آئی پر آئید کرتے ہوئے کہا تھا کہ سلیم کا قتل دراصل صحافیوں کے لیے انتباہ ہے کہ حد سے زیادہ مت پڑھو اور اوقات میں رہو تاہم سلیم شہزاد کے باہمانہ قتل کے دس برس بعد بھی چند سلپیر صحافی اپنی آئینی ہندے کراس کرنے والے طاقت و ریاستی ایدار اٹھ کے خلاف برسر پیکار ہیں اور اپنی حد میں رہنے پر آمادہ نہیں لہٰذا صحافیوں پر حملوں کا سلسلہ رکنے کی بجائے مزید تیز ہو چکا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا